آندھی پارٹ ٹوئنٹی فائف آواز لبابا حیدر پیشکش اردو نوولز آور پرائیڈ لاہور آئے آٹھ دس روز ہوئے تھے جب ایک دن رئیس احمد میرے لیے ایک ریڈی میٹ سوٹ لے کر آیا اس نے ہدایت کی کہ میں یہ لباس پہن لوں اور ہلکا سا میک اپ بھی کر لوں وہ مجھے اپنے افسر سے ملانا چاہتا ہے میں نے خاموشی سے اس کی ہدایت پر عمل کیا میں دیار ہو چکی تو رئیس احمد نے مجھے ایک سیاہ ریشمی مرکہ پہننے کو دیا گھر سے باہر دفتر کی ایک لمبی سی پیک اپ کھڑی تھی اس پیک اپ میں دیسیگی کے تین کنستروں کے علاوہ مرکیوں کا ایک ٹوکرہ بھی تھا اس کے علاوہ گاؤں سے آیا ہوا باداموں والا تازہ گڑھ تھا غالباً مجھ سمیت یہ سب کچھ اس افسر کی خدمت میں پیش ہو رہا تھا دیسیگی کے کنستروں مرکیوں کے ٹوکرے اور گھڑ کے لیفانفو کے درمیان مجھے بیٹھ کر لگا جیسے میں کوئی جنس ہوں کوئی بے جان شے جسے کسی کی توازوں کے لیے خوبصورت لباس میں پیک کروا کر ارسال کیا جا رہا ہے پیک اپ اندرونے شہر سے نکلی اور بھری پوری سڑکوں پر سفر کرتی ملتان روڈ سے گزر کر ایک پال ٹاؤن کی بنگلہ نومہ کوٹھی کے سامنے جارو کی اس وقت تک شام ہو چکی تھی رئیس احمد نے کال بیل بجائی ایک مستعد خادم باہر نکلا اسے دیکھ کر رئیس احمد کی پانچے کھل گئی ملازم میں دروازہ کھول دیا پیک اپ اندر چلی گئی رئیس نے ملازم سے پوچھا صاحب کہاں ہے رئیس نے کہا ٹھیک ہے تم لوگے سامنوں تروا کر اندر رکھو پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور کوٹھی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا کوٹھی میں تازہ تازہ رنگ و روغن ہوا تھا فرنیچر بھی سارا نیا لگتا تھا لگتا تھا کہ مکین حالی میں یہاں شفٹ ہوئے ہیں کوٹھی کے اندر ایک بڑے خان سامن سے رئیس احمد نے راز و نیاز شروع کر دیا خان سامن غور سے اس کی باتیں سنتا رہا بعد عزار رئیس نے مجھے خان سامن کے سپورٹ کر دیا مگر اس سے پہلے چند ہدایات بھی دی وہ بولا صاحب نو بجے کے قریب آئیں گے ساڑھے نو بجے ڈنر کریں گے اس کے بعد گیارہ بجے تک چہل قد بھی کریں گے ساڑھے گیارہ بجے وہ بیڈروم میں پہنچ جائیں گے اس وقت تم دودھ کا گلاس لے کر ان کے کمرے میں جانا اندر جانے سے پہلے دو بار ہلکی دستک دینا اگر ٹی وی آن ہو تو اس کے پیچھے سے گزر کر بائیں جانے والی میز پر گلاس رکھ دینا اگر صاحب پوچھے کہ کون ہو تو میرا حوالہ دینا اگر وہ اوکے کہہ دیں تو اس کا مطلب ہے انہیں مزید تمہاری ضرورت نہیں اس صورت میں فوراں باہر آ جانا مگر میرا خیال ہے کہ وہ تمہاری ضرورت محسوس کریں گے آخری الفاظ ادا کرتے کرتے رئیس کی آنکھوں میں ایک مکروسی چمک اوت کرائی مجھے سرطاپا گھوڑنے کے بعد ایک گہری سانس لی اور بولا بہت بڑے افسر ہیں فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو دو کوری کا محتاج بنا سکتے ہیں تمیز سے پیشانا ان سے ان کو خوش کروگی نا تو رحیمی جیسے بڑے کتے تمہارے تلوے چاٹتے نظر آئیں گے اس کے بعد رئیس واپس چلا گیا خان سامہ نے مجھے ملیقہ کمرے میں بٹھا دیا یہ چھوٹا سا کمرہ ملازموں کے لیے مخصوص تھا یہاں ایک ٹی وی بھی چل رہا تھا میں کچھ دیر تک بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہی پھر لون میں ادھر ادھر گھومنے نکل گئی بنگلے کی وضاقتہ اور یہاں کے ماحول سے مکینوں کی خوشحالی اور ان کے اثر و رسخ کا اندازہ ہوتا تھا میں نے محسوس کیا کہ یہاں کی فضا میں کچھ گھٹن سی ہے ایک خوف صدر و دیوار سے لپٹا ہوا تھا قریبا نو بچے گھنی موچوں والا ایک آدمی موٹر سائیکل پر بنگلے پہنچا جیسا کہ بعد نے بتا چلا کہ یہ افسر صاحب کا ہیڈ اردلی تھا اس نے بتائے کہ صاحب کچھ لیٹھ ہیں دس بجے تک ڈینر پر پہنچیں گے دس بجنے میں چند منٹ باقی تھے جب پورش میں سرک پردوں والی کلمبی کار آ کر رکھی اسے باوردی ملازم ڈرائف کر رہا تھا خدمتگار نے لپک کر اقوی دروازہ کھولا درمیانے قد اور گھٹے ہوئے جسم کا ایک کلین شیف شخص برامد ہوا اس نے تھری پی سوٹ پہن رکھا تھا ہاتھ میں بریف کیس تھا شکل و صورت سے ہی وہ آلہ سرکاری افسر رکھتا تھا خدمتگار نے بڑھ کر بریف کیس اس کے ہاتھ سے لے لیا انڈر سیکریٹری نواز افروز حسنی سے میری پہلی ملاقات تھی وہ شخص کار سے اترتے ہی سیدھا کھانے کی کمرے میں گیا اس کے بعد تمام کام پروگرام کے مطابق ہوئے بارہ بجے کے قریب خان سامہ نے ایک ٹی ٹرولی پر دودھ کا جگ اور گلاس رکھا انہیں خان پورٹ سڑھاپا اور مجھے خوابگاہ کی طرف بھیج دیا میں ٹی ٹرولی دھکیلتی دروازے پر پہنچی دو بار دستک دی اور اندر چلی گئی دل انجانے خدشاتے دھڑکنے لگا کار سے اترنے والا شخص سلیپنگ گاؤن پہنے بیٹ پر نیم دراز تھا اس کے آقم میں دیوار پر ایک لڑکی کی بڑی سی تصویر آویزہ تھی بیٹ کے ساتھ والی منقش تپائی پر بریف کیس کھلا رکھا تھا اور وہ شخص ایک انگلیش رسالے کی ورک کردانی کر رہا تھا میری آہٹ سن کر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اس کی آنکھوں میں حیرت نظر آئی عبدالل کہاں ہے اس نے باروں باواز میں پوچھا سر فوا چھٹی پر ہے وہ مجھے گھورنے لگا ایک لمحے کے لیے مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ مجھے بطور ایک مفرور قاتلہ کے پہچان نہ لے اخبار میں میری تصویر چھپے کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا تاہم جلدی مجھے اس کی نگاہوں سے اندازہ ہوا کہ میرا چہرہ اس کے لیے اجنبی ہے کون ہو تم مجھے میں رئیس صاحب کے ساتھ آئی تھی آج شام میں نے اسے جواب دیا اس نے اینہ کو تار کر مجھے سرطاپا گھورا اور گھورتا چلا گیا چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے اچھا ٹھیک ہے بیٹ جاؤ اس نے صوفی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں بیٹھ گئی اس نے انٹر کام پر خان سامہ کو اندر بلایا وہ بھاگتا ہوا آیا اور سلوٹ کے انداز میں سلام کر کے کھڑا ہو گیا خان سامہ کیا رئیس احمد آیا تھا جی یہ لڑکی اس کے ساتھ آئی تھی جی ہاں اور کیا لائے تھا جی گاؤں کی ایک تو سوغاتیں ہیں کچھ گھی مرغیاں اور گڑ وغیرہ گڑ very good ٹھیک ہے تم جاؤ خان سامہ چلا گیا تو نواز حسنی نے ٹیلی فون پر کسی سے رابطہ قائم کیا گفتگو سے اندازہ ہوا کہ دوسرے جانب رئیس احمدی ہے اس نے اسے فوراں بنگلے میں حاضر ہونے کی ہدایت کی ریسیور رکھ کرو میری طرف دیکھنے لگا کہاں سلائے تھا تم کو میں سوال کے لئے پہلے سے تیار نہیں تھی اس لئے گھر بڑھا گئی ایک خوشیار افسر کے سامنے سچ بول نہیں بہتر سمجھا میں نے اسے کہا کہ اس سے پہلے خان رحیمی کے پاس میں ملازم تھی رئیس مجھے وہیں سے لایا ہے کیا کہہ کر رہا ہے تھا ملازمت کا کہہ کر تم آدھی رات کو اس سچ درچ کے ساتھ ملازمت کرنے آئی ہو جی مجھے جو ہدایت دی گئی تھی میں نے اس پر عمل کیا بطور ملازمہ مجھے ڈیوٹی سو پی گئی تھی اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی جانتی نہیں ہو یا بھولی بنی ہوئی ہو میں سچ کہہ رہی ہوں مجھے یہاں کے طور طریقوں کا کچھ علم نہیں نواز حسنی مجھ سے اسی طرح سوال و جواب کرتا رہا کبھی کبھی رسالے کی ورگردانی بھی کرنے لگتا تھوڑی دیر کے بعد گیراج میں سکوٹر رکھنے کی آواز آئی رئیس پہنچ گیا تھا نواز نے مجھے باہر جانے کی ہدایت کی میں خوابگاہ سے نکل کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی یہاں بھی اس لڑکی کی تصویر موجود تھی جو بیٹھ کے اقم میں نظر آ رہی تھی ذرا ہی دیر بعد خوابگاہ سے چیخن دھاڑ کی آوازیں آنا لگی پتہ چلا کہ رئیس احمد کی شامت آئی ہوئی ہے کافی گرمہ گرمی ہو رہی تھی پھر خوابگاہ کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور میں نے رئیس احمد کو دھکا کھا کر باہر نکلتے دیکھا اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو رہا تھا سر میری بات تو سنیں سر میری بات سنیں وہ بار بار یہ فقرہ دوہرار تھا نواز حسنی کی دھاڑوں میں رئیس احمد کے آواز دبکر رہ گئی وہ دم دبا کر برامدے کی طرف نکل گیا ذرا ہی دیر بعد میں نے دیکھا وہ مرغیاں گڑ کے لفافے اور گھی کے کنستر ایک رڑے پر لطوا رہا تھا تب وہ ہاپتہ کافتہ میرے پاس آیا اور مجھے برقہ پہننے کو کہا ابھی میں برقہ پہنی رہی تھی کہ نواز حسنی صحابہ وہاں پہنچ گئے مجھے جانے کو تیار دیکھ کر ان کی آنکھوں میں تشویش لہر آ گئی بولے نہیں اس کو رہنے دو کسی بے سہارا لڑکی پر تو جیسے برد کا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے میں اسے خودخان رحیمی کے پاس پہنچاؤں گا اوکے سر ٹھیک ہے سر جیسے آپ کی مردی سر رئیس احمد نے تھر تھر کامتے وے کہا پھر ماتے پر ہاتھ لے جا کر سلام کیا اور الٹے قدموں دروازے کی طرف بڑھا اگلے ہی رمے وہ اسکوٹر سمیت غڑاب سے بنگلے سے باہر تھا نواز حسنی صاحب کے کردار کا یہ پہلو میرے لی بڑا متاثر کن تھا سیول سرویس میں ان جیسے افسر خال خالی دیکھنے میں آیا کرتے ہیں اور اس دور میں تو زیادہ سے زیادہ انگارے پیٹ میں بھرنے کی دور سی لگی ہوئی تھی میں دل ہی دل میں نواز حسنی کے کردار کی مطرف ہو گئی اور اس کے ساتھ یہ سوچنے پر بھی مجبور ہو گئی کہ شاید میں غلط جگہ پر آ گئی ہوں اگر کوئی آلہ سرکاری افسر پرندوں کی سمگلنگ میں ملاوث تھا تو وہ نواز حسنی ہرگز نہیں ہو سکتا وہ کسی پہلو سے اس طرز کا شخص دکھائی نہیں دیتا تھا غالباً لاہور میں اس کی ٹرانسفر ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور اس کے قریبی ماتحد بھی اس کے مزار سے پوری طرح آشنا نہیں ہوئے تھے رئیس بھی ان میں سے ایک تھا زبردست جھاڑ کھانے کے بعد وہ دو تین دن تک بلکل نظر نہیں آیا لیکن چوتھے روز رات کے وقت مجھے اس کی صورت پھر دکھائی دی اور اس کے ساتھ ہی نواز حسنی کے بارے میں میری تمام خوش فہمیاں دور ہو گئی نواز حسنی وہی تھا جس کی طرف حالات پہلے اشارہ کر چکے تھے اس رات گراج میں رئیس احمد کا اسکوٹر دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ آیا ہوا ہے ظاہر ہے کہ نواز حسنی صاحب کے کمرے میں ہوگا مجھے یہ جاننے کی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے میں نے کوشش کی اور اس نے اتفاق سے ایک ایسی کھڑکی تک پہنچ گئی جو عد کھلی تھی اور جہاں سے ڈرائنگ روم میں ہونے والی گفتگو میں سن سکتی تھی اس کے لیے کھڑکی کے ساتھ لگی ہوئی کانٹوں بھری بیل میں کئی منٹ تک سر گھسڑ کر کھڑا ہونا پڑا گردن اور چہرے پر جا بجا خراشیں پڑ گئیں لیکن ان خراشوں کے عوض نہایت قیمتی معلومات مجھے حاصل ہوئیں کمرے میں رئیس احمد شرمندہ سا بیٹھا تھا نواز حسنی صاحب کہہ رہے تھے خیر جو کچھ بھی ہوا آئندہ ایسے احتیاط رکھنا یہ طریقہ مجھے پسند نہیں چند لمحے کی خاموشی کے بعد حسنی صاحب کی آواز دوبارہ آئی ہاں کار خانے میں سب ٹھیک ہے نا اردگرد کسی کو شک تو نہیں پڑا نہیں سر بس پرسوں تھوڑی سی گھڑ پڑ ہوئی تھی ایک کٹی ہوئی پتنگ اس آہاتے میں جاگری جہاں پرندے ہیں ایک قالین باف لڑکا دس فٹ اونچی دیوار پھاند کر اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے دیکھ لیا اب میں نے دیوار پر سیمنٹ سے شیشے کے ٹکڑے لگوا دی ہیں اور نگران بھی مقرر کر دیا ہے رئیس کی آواز آئی نواز حسنی نے پوچھا لڑکے نے کچھ دیکھا تو نہیں نہیں سر میں نے پوری تسلی کرنے کے بعد ہی اسے چھوڑا ہے آپ بے فکر رہے ہیں بس چند دن کی بات اور ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ الیکشن کے ہنگامے میں ہی سارا کام مکمل ہو جائے بس ایک وائلڈ ڈائف والے کا تھوڑا سا چکر ہے وہ نہیں بڑھ جائے تو مال روانہ کر دیں گے پرندوں کی ہائیجین کا پورا خیال رکھو اور ڈاکٹر چوبیس گھنٹے موجود رہنا چاہیے اسی دوران صدر دروازے کی طرف کچھ آہٹے سنائی دیں اور میں کھڑکی سے ہٹ کر دوسری طرف چلی گئی میں نے جتنی بھی گفتگو سنی تھی وہ یہ سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ نواز حسنی اس کھیل میں پوری طرح شریک ہے رئیس اس کے کارندے کے فرائز انجام دے رہا تھا اور پرندے رئیس نے اپنے کارخانے میں کہیں چھپا رکھے ہیں حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اگر رئیس نواز حسنی کا کارندہ ہے تو اس رات رشوت پیش کرنے پر اسے جھاڑکیوں پلائی گئی اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ حسنی جرائم پیشہ ہونے کے باوجود رشوت نہیں لیتا تھا لیکن یہ تو ایسا ہی تھا کہ بوٹی سے پرہز کیا جائے اور شوربے کو بارخبت استعمال کیا جائے یہ بھی ممکن تھا کہ حسنی نے اپنے ماتحد کی پیش کی ہوئی رشوت کو اپنے شائع نشان نہ سمجھا ہو یا پھر اسے رشوت پیش کرنے کا طریقہ پسند نہ آیا ہو میں اس بارے میں جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی الہج رہی تھی چندی دنوں میں نواز حسنی کے کردار نے میرے نگاہوں کے سامنے کئی رنگ بدلے شروع میں میں نے اسے ایک بدنوان سرکاری افسر جانا بعد میں مجھے وہ بہت متقی اور پریزگار شخص محسوس ہوا اور اب ایک بار پھر وہ مجھے گلے تک گندگی میں دھساوا نظر آ رہا تھا حسنی اس بنگلے میں تنہا رہتا تھا بیوی پندرہ سولہ برس پہلے فوت ہو چکی تھی ایک لڑکی اور ایک لڑکا تھے مگر دونوں میں سے کوئی بھی اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھا نواز حسنی مجھے خان رحیمی کے پاس پہنچانا چاہتا تھا لیکن وہ کچھ ایسے ضرریری کاموں میں الجاوا تھا کہ میری روانگی میں مسلسل تاخیر ہو رہی تھی ایک روز بے نے یہ حیران کن خبر سنی کہ نواز حسنی کے اکلوتا لڑکا جو جیل میں تھا رہا ہو کر گھر آ رہا ہے اتنے بڑے افسر کا بیٹا اور جیل میں یقیناً اس نے کوئی ٹھیک ٹھاک جرم کیا ہوگا مجھے یہ بھی معلومہ کہ بیٹے سے نواز کے تعلقات زیادہ اچھے نہیں ہیں اس دوپہر میں کچن میں خان ساما کا ہاتھ بٹا رہی تھی کہ دفعہ تنصدر دروازے کی طرف سے شور سنائی دیا ایک ملازم نے آ کر بتایا کہ چھوٹے مالک گھر پہنچ گئے ہیں اور ان کے یار دوست انہیں جلوس کی شکل میں لے کر گھر آئے ہیں خان ساما نے اس خبر پر ناک بھو چڑھائی لگتا تھا کہ اسے خبر زیادہ اچھی نہیں لگی میں نے کچن کی کھڑکی میں سے چھوٹے مالک کی صورت دیکھنے کی کوشش کی وہ چند دوستوں کے ساتھ پوش میں سے گزر کر اندرونی حصے کی طرف جا رہا تھا اس کی شکل دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا میری نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب یہ شخص یوسف کے کٹے وے ہونٹ کو سگرٹ سے داغ رہا تھا اس کی کرک صورت میرے ذہن پر نقش ہو چکی تھی وہ اختر زمان عرف چیف تھا میں نے آخری بار اسے پولیس مقابلے کے وقت دیکھا تھا جب وہ اور اس کے ساتھ آتف مقصود اور کبوترہان پولیس کے نرگے میں آ گئے تھے اور میں موقع دیکھ کر سغرا کے ساتھ بھاگ نکلی تھی اب مجھ پر یہ راز کھل رہا تھا کہ اختر زمان عرف چیف نواز حسنی کا فرزندہ رجمند ہے اس کے جیل جانے کی وجہ بھی اب بخوبی سمجھ میں آ رہی تھی یقیناً پولیس مقابلے کے بعد وہ لوگ پکڑے گئے تھے اب کئی ماہ بعد اسے زمانت پر رہائی نصیب ہوئی تھی اگر یہ اختر زمان کا گھر تھا تو میرا یہاں رکنا سخت خطرناک تھا وہ مجھے پہچان لیتا تو پرانے بدلے چکائے بغیر نہ چھوڑتا میں یہاں سے کافی معلومات حاصل کر چکی تھی مزید کے چکر میں کھیل بگڑ بھی سکتا تھا لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ جلدہ جلد یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں سپہر کے وقت نواز دفتر سے واپس آیا تو باپ بیٹے میں سخت چھڑپ ہوئی پہلے تو دونوں کافی دیر تک ایک بند کمرے میں گفتگو کرتے رہے پھر اچانک اختر زمان چیختہ پر باہر نکلا بس ڈڈ میں بغیرد بن کر نہیں جی سکتا آپ چند دن کہتے ہیں میں چند گھڑیاں بھی انتظار نہیں کر سکتا نواز غصے سے بے قابو ہو کر اندر گیا اور ایک سیون ایم ایم رائفل نکال لیا اس نے رائفل دور سے اختر زمان کے سینے پہ کھینچ ماری اور دھاڑ کر بولا یہ لے رائفل اور جا کر لے اپنی مرضی پر یاد رکھ اس کی اور اپنی موت کا ذمہ دار تو خود ہوگا اتنے میں نواز کا کوئی عمر عصیدہ رشتہ دار اندر سے نکل آیا اس نے باپ بیٹے کو جھاڑ پلائی کہ وہ کیوں چیخ چیخ کر سارے گھر کو سنا رہے ہیں جو بھی بات ہے وہ اندر بیٹھ کر کریں انہیں دھکیل دھکال کر وہ دوبارہ کمرے میں لے گیا یہ کافی سنگین معاملہ لگتا تھا میرا دل کا واہی دیرہا تھا کہ اس معاملے کا تعلق اس لڑکی سے ہے جس کی تصویریں گھر میں جا بجا لگی ہوئی ہیں خان سامہ کی زبانی مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ یہ لڑکی نواز حسنی کی صاحبزادی ہے اور وہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ صاحبزادی کہاں ہیں لیکن کوئی ٹھوز بات معلوم نہیں ہو سکی جب عمر اسیدہ شخص کے سمجھانے پر باپ بیٹا دوبارہ کمرے میں چلے گئے تو کچن میں آلو کاٹتے ہوئے بوڑے خان سامہ نے گہری سانس لی اور مایوسی کے انداز میں سر کو دائیں بائیں حرکت دینے لگا مجھے یقین تھا کہ وہ اس گھر کے معاملات پر گہری نظر رکھتا ہے اور جو جکر یہاں چل رہا ہے اس سے بخوبی واقف ہے میں نے اسے ایک بار پھر کرتنے کی کوشش کی اور پوچھا کہ یہ باپ بیٹا ملتے ہی جھگڑنے کیوں لگے ہیں خان سامہ تاثف سے بولا اولاد خراب نکلے تو والدین کی زندگی خراب ہو جاتی ہے میں تو کہوں گا اس گھر پر جو مسئیبت آئی ہے نا اس کا سبب یہی لڑکا ہے دوسروں کی بہو بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا آج اپنی کچھ کہتے کہتے بڑا خان سامہ یک دم خاموش ہو گیا جو بات وہ کئی دنوں سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس کے مو سے نکلی گئی میرا یہ شبہ درست نکلا کہ اس معاملے کا تعلق نواز حسنی کی بیٹی اور اختر زمان کی بہن سے ہے یک یک میرے ذہن میں جھماکہ سا ہوا اور میں اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی ایک ہی ساتھ میں واقعات کی بہت سی کڑیاں آپس میں مل گئی اور پلک جھپکتے میں ایک تصویر بن گئی کہیں یہ وہی لڑکی تو نہیں تھی جو جھنگ کے موز اور چنگیزیوں کے قبضے میں تھی اور جسے رہا کرانے کی کوشش میں چار افراد پر اسرار طور پر ہلاک ہو چکے تھے اگر ایسا تھا تو نواز حسنی واقعی قابل رحم تھا میں خان سامہ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتی تھی لیکن وہ خودی بول اٹھا لے بیٹا یہ کافی اندر پہنچا دے اس نے کافی کے برطنوں کو خان پورٹ سے ڈھکتے ہوئے کہا اور میں چکرا کر رہ گئی خان سامہ کو انکار کرنا مشکل تھا اور کافی اندر لے کر جانا اس سے بھی مشکل اختر زمان کا سامنا کرنا جان بوجھ کر مسئیبت مل لینا تھا میں ٹرولی لے کر کچن سے نکل آئی لیکن ٹرولی کو منزل تک پہنچانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا بیچ راستے میں ٹھہر کر میں سوچنے لگی کہ کیا کروں کوئی دوسرا ملازم بھی نظر نہیں آرہا تھا جس کے ذمہ میں یہ کام لگا دیتی اچانک خیال آیا کہ جانا تو مجھے ہے ہی کیوں نہ ابھی نکل چلوں میرا کون سا یا لمبا چوڑا سامان پڑا تھا اور اگر ہوتا بھی تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی اس وقت میرا اصل مقصد اختر کی نگاہ میں آئے بغیر یہاں سے نکل جانا تھا میں نے فوری فیصلہ کیا اور ٹی ٹرولی کو وہی جیسے کت ایسا چھوڑ کر بغلی رہتاری میں مڑ گئی دو کمروں کے اندر سے گزر کر میں پورچ میں پہنچی اور وہاں گارڈینیا کی قد آدم بار کے ساتھ ساتھ چلتی صدر دروازہ پار کر کے گزر گئی سڑک پر اکا دکھا گاریاں آ رہی تھی میں نے ایک کاروالے سے لفٹ مانگی جو اس نے بخوشی دے دی بنگلے سے نکلتے ہی میں کار میں سوار ہو گئی اور بہتت روڈ والی سڑک سے میرا فاصلہ بڑھتا چلا گیا میرا خیال تھا کہ جب تک بنگلے میں میری غیر موجودگی محسوس کی جائے گی میں سٹیشن یا بس رٹے تک پہنچ چکی ہوں گی بس تیار مل جاتی تو رات نو دس بجے تک میں رہیمی کے پاس پہنچ سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا ابھی ہماری گاڑی چوک یتیم خانہ سے کافی دور تھی کے گھری ڈارٹسن تیزی سے آئی اور اس نے اوور ٹیک کر کے ہماری گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا مجھے لفٹ دینے والے آدمی نے گھبرا کر بریک لگا دئیے گاڑی سڑک سے اتر کر رک گئی میں نے سبسکار میں جھانکا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ڈرائیونگ سیٹ پر اختر ارف چیف بیٹھا تھا وہ پھرتی سے گذروازہ کھول کر باہر نکلا آنکھوں پر حسب معمول کمانی دار اینک تھی بڑا سا تلائی لوکٹ اس کے گلے میں جھول رہا تھا اس نے مجھے سرد نگاہوں سے گھورا اور ٹھہرے ہوئے سخت لہجے میں بولا چل دی لو فر نکل باہر ورنہ تماشا لگا دوں گا مجھے لفٹ دینے والے نے گھبرا کر کہا کہ کیا بات ہے مسٹر کیا لگتی ہے تمہاری میں باپ ہوں تمہارا اور یہ تمہاری ماں لگتی ہے جوج بند رکھ سالے ورنہ سارے پر جھاڑ دوں گا پھر اس نے اپنی خونی نگاہیں مجھ پر گاڑ دی کیوں اترتی ہے نیچے یا اتاروں تجھ کو میں اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی بیسے بھی مجھے اب ایسے اکھڑ مردوں سے بات کرنے کا ڈھنگا گیا تھا میں نے اتمنان سے کہا تم میری مرضی کے بغیر مجھے کیسے لے کر جاؤ گے تم اپنی مرضی سے ہی جاؤ گی میں جانتا ہوں تم شورو گل پسند نہیں کرو گی تماشا لگ جائے گا اس کا مطلب تھا کہ وہ میرے بارے میں کچھ نہ کچھ جان چکا ہے باقی میں کسی ہنگامے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی کیونکہ قانون کے کاغذوں میں میں مفرور قاتلہ تھی میں کچھ دیر سنجید کی سے اختر کی طرف دیکھتی رہی وہ بڑے اعتماد سے کھڑکی پر جھکا کھڑا تھا کیا چاہتے ہو تم مجھ سے سب کچھ یہاں بتا دوں گا تو باقی کیا رہ جائے گا میں نے لفٹ دینے والے کا شکریہ دا کیا اور پچھلا دروازہ کھول کر اختر کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھوڑی دیر بعد ہم پیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے شہرہ قائد آزم پر جا رہے تھے ایک مسروف ہٹل کے پارکنگ میں اس نے گاڑی روکی اور مجھے لے کر کاؤنٹر پر آ گیا یہاں ایک کمرہ پہلے سے اس کے نام پر بک تھا چابی لے کر وہ سیڈیوں کی طرف بڑھا میں نے باعتماد لہجے میں کہا اختر صاحب ہماری گفتگو ڈائننگ ہال میں ہوگی اس کا پارا چڑ گیا اور چہرہ لال بھبو کا ہو گیا مگر موقع محل دیکھ کر اس نے خود پر قابو پایا اور ایک گہری سانس لے کر پلٹ آیا ہم ڈائننگ ہال میں ایک نیم تاری کونے میں میز پر جا بیٹھے اختر نے کافی کا آرڈر دیا تم ایک سنگین جرم کر کے بھاگی ہو اور تمہارا سلنم شاہدہ نہیں ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے تمہارا جرم قتل سے ہرگز کم نہیں ہاں قتل سے زیادہ ہو سکتا ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا اختر تم نے کچھ کہا ہی نہیں تو غلط اور صحیح کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے تمہیں کچھ اتا پتا نہیں تم صرف اندھیرے میں تھیر چلا رہے ہو میری بات سچی تھی اس لئے اس کو بہت کڑوی لگی میرے لئے یہ یقین کافی ہے کہ تم مجرم ہو جرم و گلوانا میرا نہیں پولیس کا کام ہے اس کی بات میں وزن تھا وہ کچھ نہ جانتے ہوئے بھی مجھے پھانسی کے پھندے کی طرف روانہ کر سکتا تھا درحقیقت میواتی بستی کی لڑائی میں ہلاک ہونے والے آتف بخاری نے مجھے کافی حد تک پہچان لیا تھا اور اگر وہ کچھ دیر اور میرے ساتھ رہتا تو شاید سو فیصد پہچان لیتا بگر بعد عزا وہ ہلاک ہو گیا اس کا چھوڑا ہوا شک اختر کے دماغ میں اب تک موجود تھا میرے رویہ نے اس کے شک کو اور تقویت دی تھی جنگل میں پولیس مقابلے کے دوران میں سخرا کے ساتھ میں بھاگ گئی تھی اس سے اختر کو یقین ہو گئے تھا کہ میں مفرور ہوں اب وہ اپنی معلومات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا دیکھو شایدہ میری بہن اخوا ہوئی ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ اس معاملے میں رحیمی بھی ملوث ہے اب میرے گھر میں تمہاری موجود کی صحبات بہتر گئی ہے کہ شام سے پہلے پہلے میری بہن کو رہا کر دو اختر بظاہر نورمل لہجے میں بول رہا تھا مگر اس کے لہجے کے نیچے دہکتے ابلتے لاوے کی روانی میں صاف طور پر محسوس کر رہی تھی اختیار اور دولت کے نشے میں دوسروں کے پگڑیوں چھالنے والے کے اپنے چہرے پر جوتے کا سایا پڑا تھا تو وہ جلے پاؤں کی بلی بن گیا تھا اس کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ باپ نے اس سے بہت کچھ چھپا رکھا ہے غالباً وہ نہیں چاہتا تھا کہ بیٹا اپنی ایماقت یا جلد بازی کے سبب معاملے کو سنگین تر بنا دے اس نے اپنی تمام پریشانی کو اپنے تک محدود رکھا ہوا تھا اختر زمان کے شولہ فشاب مزاج کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس سے حقائق کو چھپا کر اچھا ہی کیا گیا ہے میں نے اختر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو تمہارا خیال ہے کہ تمہاری بہن کے اقوامے میرا ہاتھ ہے ٹھیک ہے اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو نکال لو میرے اندر سے اپنی بہن خدا کے قسم تو میں نہیں معلوم تم کس موت کو دعوت دے رہی ہو میں تم ایسی موت مانوں گا کہ بات ادھوری چھوڑ کر وہ تھر تھر کانپنے لگا ایک لمحے کے لیے تو مجھے لگا کہ وہ میز اٹھا کر مجھ پر جھپٹ پڑے گا تہم تمام تر خدشات کے باوجود میں اپنی جگہ باعتماد بیٹھی رہی آج اختر کسے خوف آنے کے بجائے مجھے اس پر ترس آ رہا تھا میرے سکون اور اعتماد کو دیکھ کر اس کا غصہ متزلزل ہو گیا کیا سوچتے ہو اختر پکڑ لو مجھے اور لے جاؤ کسے اقوبت خانے میں آخر تمہاری بہن اقواہ ہوئی ہے اتنے بڑے گھنڈے کی عزت پر حرف آیا ہے کوئی معمولی بات تو نہیں ہے یہ وہ خونی نظروں سے مجھے گھوٹا رہا تو انسان کے اقل بھی اس سے ناراض ہو جاتی ہے پھر وہ کتنا بھی ذہین اور نکتہ دان ہو غبی اور احمق بن کر رہ جاتا ہے اس کے ہر کام کا نتیجہ اُلٹ نکلتا ہے سونے میں بھی ہاتھ ڈالے تو وہ مٹی ہو جاتا ہے اپنے نفس کی منمانیوں سے جو گناہ تم نے کمائے ہیں ان کے خمیازے میں سے تمہارے گھر والوں کو بھی حصہ مل رہا ہے اور انشاءاللہ ملتا رہے گا میرے سینے میں غبار بھرا ہوا تھا یوسف کی چیخیں سغرہ کی گریہ اوزاری اور اپنی بے بسی سب کچھ میری نگاہوں میں گھوم رہا تھا میں دیر تک بولتی رہی اور وہ آنکھیں پھاڑے سنتا رہا اس کا سارا غصہ جھاک کی طرح بیٹھ گیا تھا اب ایک طرح کی لاچاری اس کے چہرے کا آہاتہ کیے ہوئے تھی آخر کار وہ بجھے وے لہجے میں بولا مسشاہدہ اگر عرسی کے اغوا میں تمہارا یہ خانرحیمی کا ہاتھ نہیں تو پھر وہ کون ہے جس نے یہ جورت کی ہے اختر تم کوئی اکیلی جورت مند اس علاقے میں نہیں ہو بڑے بڑے کافر بھرے ہوئے ہیں یہاں ہر بڑی مچری چھوٹی کو نگلتی ہے مسشاہدہ میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکو اگر میری کو مدد کر سکتی ہو تو کرو ورنہ چند گھنٹے کے اندر میں کچھ کر بیٹھوں گا میں دیکھ رہی تھی کہ اب اس کے اندر کا غسیلہ حیوان خجالت کے دھوئے میں تحلیل ہو چکا ہے اس کی شیطانیت ایک طرح کی بے بسی میں ڈھل چکی تھی مجھے اب اس کی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں تھا میں نے اٹھتے ہوئے کہا آؤ اختر اب باقی باتیں کمرے میں چل کر کرتے ہیں کمرے میں پہنچ کر اختر نے مجھے جو کچھ بتایا اس سے پتا چلا کہ اخواہ ہونے والی لڑکی کا نام ارسا ہے گھر میں سب اسے پیار سے ارسی کہتے ہیں وہ میٹرک کا امتحان دے چکی ہے کہ اس کی پیدائش کے چندی گھنٹے بعد اس کی ماں یعنی نواز حسنی کی محبوب بیوی انہیں داغ مفارقت دے گئی تھی ان کی موت کے بعد نواز نے بیٹی کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا اختر زمان تو بچپن میں ہی اپنی خالہ کے پاس انگلنڈ چلا گیا تھا لہٰذا ان کی تمام خوشیاں مسارتیں اور محبتیں ننی ارسا کے ساتھ وابستہ ہو گئی انہوں نے اس کے لئے کبھی آیا کا انتظام نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کسی دوسرے مددگار کا سایہ اپنی بچی پر پڑھنے دیا وہ اس کے سب کام خود کرتے تھے یہاں تک کہ جب تک وہ چار سال کی نہیں ہو گئی حسنی صاحب نے دفتر کا مو نہیں دیکھا چند برس پہلے تک وہ اسے خود نہلاتے تھے اس کے بالوں میں کنگی کرتے اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے اور گود میں اٹھائے اٹھائے پھرتے اب بھی جب وہ اتنی بڑی ہو چکی تھی بے تکلیفی سے ان کی گود میں بیٹھتی تھی اور ان سے جمٹ کر سوتی تھی دیکھنے والے ان کی محبت کی مثالیں دیتے تھے اور حیرت میں ڈوب جاتے تھے حسنی صاحب کی سب سے بڑی خوشی عرصی کے لیے شب و روز محنت کرنا اور اپنی کمائی کو اس پر خرش کرنا تھا وہ اس کے لیے یورپ سے خوشبوئیں اور لباس منگواتے تھے اس کی لذت کام و دہن کے لیے انہوں بنفس نفیس کھانے پکانے کے کورس کر رکھے تھے اور عالی سرکاری خانسامہ اور باورشیوں سے بھی مدد لیتے تھے اس کے ایک اشارے پر وہ دنیا کی ہر تستیاب چیز حاضر کرنے کی تگودوں میں لگ جاتے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی تربیت پر بھی بے پناہ توجہ دی تھی وہ اسے ایک مثالی شخصیت بنانے کے عرض مند تھے اور اس کوشش میں انہیں خاطرخہ کامیابی بھی ہوئی تھی اب یہی خوش جمال اور خوش صیرت لڑکی جو حسنی صاحب کی جان اپنی جسم میں لیے پھرتی تھی ایک عوبار شخص کی صفاقی کا نشانہ بن گئی تھی اسے اغوا کرنے والے نے اس کی واپسی کے لیے ایک کڑی شرط رکھی تھی اس شرط نے ایک عالی سرکاری افسر کو گھٹنے ٹیکنے اور ہر اصول کو پسے پوش ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا واقعات کے تسلسل سے ظاہر تھا کہ جنگیزی نہایت ایار قسم کے بلیک میلر ہیں اور اپنے مضمون مقاصد کے لیے وہ بڑے بڑے جرائم بغیر کسی ہیچ کے چہہٹ کے کر جاتے ہیں میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ شاید رحیمی بھی کسی قسم کی بلیک میلنگ کا شکار ہے وہ کیوں اس غر قانونی کاروبار میں چنگیزیوں کا ہاتھ بٹا رہا تھا اب کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے میرا رحیمی سے ملنا اور اس سے تفصیلی گفتگو کرنا ضروری تھا مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر اختر زمان عرف چیف نے آرزی سے کہا مس شاہدہ پلیز اگر تمہیں کچھ معلوم ہے تو مجھے بتاؤ کہا ہے میری بہن کیوں اخوا کیا گیا ہے اسے کیا چاہتے ہیں وہ لوگ ان سوالوں کے جواب نہ ملے تو میرا دماغ اُلٹ جائے گا اور میں کچھ ایسا کر گزروں گا جو سب کو تباہ اور بات کر ڈالے گا میں نے بغور اختر کی طرف دیکھا وہ واقعی برداشت اور زب کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا میرے دل نے گواہی دی کہ اسے مزید اندھیرے میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں میں نے اسے دھیمے لہجے میں سمجھانا شروع کیا کہ وہ تحمل سے کام لے اور اپنے غزب کو قابو میں رکھے کیونکہ یہی وقت کی ضرورت ہے میں نے اسے وعدہ لیا کہ وہ اپنے مجرم کا نام جان کر بھی آپے سے باہر نہیں ہوگا اور باہمی صلاح مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جب اس نے وعدہ کر لیا اور مجھے اس کے وعدے کا یقین بھی آ گیا تو میں نے محتاط لفظوں میں بہاب چنگیزی کے بارے میں اسے بتا دیا اس نے یہ نام حیرت کے سمندر میں غوتہ زن ہو کر سنا اور چند لمحے کے لیے کچھ بھی نہ بول سکا آخر اس نے لرزہ لہجے میں پوچھا چنگیزیوں نے سب کچھ کیوں کیا اس لیے کہ وہ اس مگلنگ میں ملاوث ہیں اور تمہارے ڈائٹ کو اپنا آلائکار بنانا چاہتے ہیں میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا کس قسم کس مگلنگ کہیں یہ کوئی پرندو وغیرہ کا چکر تو نہیں ہے میرا مطلب ہے باز اقاب وغیرہ کا کوئی جیسے ہی معاملہ ہے وہ مائی گاڈ تو کیا رحیمی بھی اس میں ملاوث ہے رحیمی بھی اسی طرح ملاوث ہے جس طرح میں ہوں میں بھی تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی اختر کے چہرے پر سنسنی خیز سوچ کے آثار تھے اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا آج سے چار پانچ پا پہلے کی بات ہے وہاب چنگیزی نے اچانک ہمارے آنا جانا شروع کیا تھا اس کی آمد و رفت دس پندرہ روز چلی زمیدار لوگ سرکاری افسروں سے بنا کر رکھنے کے لیے ایسے دوریں کیا ہی کرتے ہیں پھر ایک روز میں نے چنگیزی کو برہمی کی حالت میں اپنے گھر سے نکلتے دیکھا میں سمجھ گیا کہ وہ جس قرض تھے ڈیٹ کے پاس آرہا تھا وہ پوری نہیں ہوئی غلط خواہشات لے کر ڈیٹ کے پاس آنے والے لوگ ایسے ہی مایوسی کے عالم میں ہمارے گھر سے نکلا کرتے ہیں مگر وہاب چنگیزی کو یوں چاہتے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے اچھا نہیں لگا چنگیزیوں جیسے گھران سے دشمنی مول لینا کسی بھی افسر کے لیے گھاٹے کا سودا ہوتا ہے مجھے ایک نامعلوم خطرے کا احساس ہوا میں نے سوچا بھی تھا کہ اس بارے میں ڈیٹ سے بات کروں گا مگر پھر یہ واقعہ میرے ذہن سے نکل گیا اب تمہاری باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ انہی ملاقاتوں کا شاخصانہ ہے میں دیکھ رہی تھی کہ باتیں کرتے ہوئے اختر کے چہرے پر خوف کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں وہ جو شجذبہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا جس کی توقع میں کر رہی تھی وہاب چنگیزی کے نام نے اس کے بھڑکتے جذبوں کو ایک موٹے سرت کمبل میں لپیٹ دیا تھا اگر میں کہوں کہ وہ حراسہ نظر آ رہا تھا تو غلط نہیں ہوگا او گاڈ یہ کیا ہو گیا ڈیرڈ نے اسی ہماقت کیوں کی مسجدہ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ لڑکی جو چنگیزوں کے قبضے میں ہیں عرصی ہی ہے میں نے اس بات میں جواب دیا اور اس پر انکشاف کرتے ہوئے کہا اس سے پہلے تمہارے ڈیرڈ بزورے بازو عرصہ کو چھڑانے کی ایک ناکام کوشش کر چکے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ اس کوشش کے نتیجے میں تین چار افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں یہاں پر پارٹ ٹوئنٹی فائف کا اختتام ہوتا ہے آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ ٹوئنٹی سکس سماعت فرمائیں